اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل ایہوک کہ آپ سب سب وافیت پر ساتھ ہوں گے اللہ سب کو اپنے حفظ زمان میں رکھے آمین سم آمین تو آج کا بلوگ جو ہے وہ سہری کی ٹائم سے ایس ڈیوشل سٹارٹ ہو رہا ہے تو کل جو سموچے میں نے بنائے تھے ان کی جو فیلنگ تھی آلو کی اس سے میں نے پہلے سی سوچ رکھتا تھا کہ میں آلو کے براتے بنا لوں گی پہلے سی پوچھ لیا جائے کھانے والوں سے کہ سہری میں کیا کھانا ہے تو یا پری پلاننگ جو ہوتی ہے وہ اس سے کافی آسانی ہو جاتی ہے بنانے والے اے میری اتنی بڑی فیملی نہیں ہے جہاں پر جوائن فیملی سسٹم ہوتے ہیں یا زیادہ فیملی میمبرز ہوتے ہیں ان کے لیے زیادہ یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں مجھے تو دو تین پراتھے بنا لیتے ہیں that's it ہزبنڈ رہے ہیں وہ کبھی ان کا جو دل کرتا ہے اگر دلیا کھا لیں گے یا پھینی کھا لیں گے کبھی کبھار بیچ میں زپراتھا اور کباب پدل کرے گا وہ میں بنا دیتی ہیں چائے وہ لازمی پیتے ہیں وہ بھی دودھ پتی اسی لیے ایک چولے پر میری اور بچیوں کے چائے بنا رہی ہے اور دوسری سائید بھی دودھ پتی بنا لیتی سہری کے بعد اپنا قرآن وغیرہ نماز کے بعد پھارے گئی تھوڑے دیر پی کے آرام کیا پھر اس کے بعد کٹنز کے ساتھ بڑا سا ٹائم گزرتے ہیں ان کو صبح صبح میں صاف کر لیتی ہیں اور ان کو بات وغیرہ دلاتی ہیں اس سے کافی کمپٹیبل ہو جاتے ہیں اس کے بعد ان کا فیڈر وغیرہ ساتھ ساتھ ہی تیار کیا وہ ہوتا ہے تو بالکل اسی طرح سے مطلب ٹریٹ کرنا ہوتا ہے جیسے نیو بارن بیویز ہیں یا اپنے چھوٹے انفرنس ہوتے ہیں اور بس ایک دفعہ ٹرسٹ کین کر لیا تو جو چیز ابھی تک میں نے سیکھی ہے کیونکہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا میں پیٹس کے ساتھ میرا اتنا مطلب لگاؤ نہیں ہے لیکن بچیوں کو یہ اچھے لگتے تھے اس لیے پھر انہوں نے مانگوا لیے یہ چھوٹی والی جو بڈیک کلر کیے یہ ذرا سا فیڈ لینے میں تنک کرتی ہے اگر ایک دفعہ سیٹل ہو جائے تو پھر لے لیتی ہے پھر اس کو میں برب تلا رہی تھی اور یہ دیکھیں ان کے لیے نیا ان کا پلے پینٹ یا ہاؤس کہہ دیں ان کے لیے آئے تھا فیڈ چھیڈ لینے کے بعد برب کے بعد یہ مزے سے سو رہے ہیں اپنے اس نئے گھر میں میچے ہیٹنگ پر لگا دیتے ہیں تاکہ ٹیمپریچر اچھا رہے ان کے لیے باقی جی اس دن جو میں آپ سے ذکر کر رہی تھی کہ کچن کے سٹور کی سیٹنگ کرنی ہے لیکن اس کے لیے چیئر پہ چڑھنا پڑے گا تو ڈرتے ڈرتے میں نے کہا میں کیا کسی کا انتظار کروں خود ہی کر لیتی ہوں تو اس شیلف کی جو ٹاپ ہے یہاں پہ میں نے پہ وہ والے برطن رکھیں جو پیک ہوئے ہیں جو میں نے ابھی نہیں نکالے استعمال کے لیے تو اس سائیڈ پہ وہ رکھ لی تھے اور اس طرف میں نے پھر استعمال والی چیزیں رکھی ہیں کیرمونیوں فائلز ہیں اور گلاس کے جو بھی کنٹینرز ہیں اور نیچے تو یہ گروسری جب آئی تھی تب ساپ دیا تھا بٹ نئے کنٹینرز مانگ آئی تھی اس لیے دوبارہ سیٹنگ کی ابھی یہاں پہ ہوئی ہے بارش اور اتنا اچھا ویو تھا یہاں سے چھوٹا سا پاتھ میں بنا ہوئے یہ پیچھے بیک یارڈ میں بلکل ایسے لگ رہا تھا کوئی چھوٹی چھوٹی سٹریم بہہ رہی ہے اور بارش کے کترے بھی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے آج کل بڑا موسم چینج ہوا ہے گرمی ہو گی تھی ٹیمپریچر ہائے ہو گیا تھا میں نے ایون لان کے کپے بھی نکال لیے تھے سردیوں والے رکھ لیے تھے مگر دوبارہ سے مجھے نکالنے پڑ ہی سردیوں والے کپے پھر اس کے بعد میں کچن میں آگئی برتن وغیرہ صبح ہی دھولیے تھے تو ابھی کھانے کا یہ تھا اور مشین بھی لگائی تھی کیا کہ آج کافی تھکاور بھی ہو گئی تھی تو بس پلان یہ کیا تھا کہ دو چیزیں بنیں گی حضر نے کہا تھا کہ مجھے دال ایسا سوپ چاہیے پھر میں نے ساتھ میں پیزا بنا لیا کیونکہ روٹی اچابر کا دل نہیں چاہا تھا پھر دال بعد میں سوپ کی طرح سے لیے انہوں نے اس میں جو جو چیزیں میں ڈال رہی ہوں ساتھ ساتھ میں منشن بھی کر رہی ہوں یہاں پر تو ثابت مسور کی دال میں نے بنائی تھی اور دال میں نے چاہانے کے بعد پھر میں نے ڈو بنانے کے لیے تین کپ میدہ لیا اور اس میں ساری چیزیں جیسے نمارک اور یہ اسٹر وغیرہ جو چیزیں ریکوائرڈ ہیں شگر ڈال کے میں نے ڈو بنالی اور اس کو بھی میں نے پھر رکھ لیا تھا تاکہ رائز ہو جائے اور پھر میں اسے لیکن میں نے تقریباً اثر کے وقت ہی کیا تھا تو یہ دو تین گھنٹے دو دھائی گھنٹے کے لیے میں نے رکھ لی تھی اچھا اگر آپ کو جلدی ایک چھوٹی چی ٹپ بتا لیوں کہ اگر آپ کو جلدی رائز کروانی ہے تو اس کا اچھا طریقہ یہ کہ آپ اوون کو 200 دیگری پہ کچھ دیر کے لیے چلا لیں یا 300 دیگری پہ کر لیں اور پھر جب بند کر لیں اسے تو پھر اس کے اندر اپنا جو کنٹینر ہوگا اس کو آپ رکھ لیں تو دو وہ جلدی رائز ہوگی اگر موسم تھنڈا بھی چل رہے تو اس طرح رکھنے سے دو جلدی رائز ہو جاتی ہے اور کام آسان ہو جاتے ہیں تو بس میں نے پھر یہ دو بنا لی اور اس کو کور کر کے رکھ لیا تھا وہ اگر میں اور اس کی جو ٹاپنگ تھی وہ میں نے چکن کے کیمے سے بنائی تھی اس میں میں نے ادھر کلسن اور آدھا کلو سے کام کیمہ تھا لیکن اچھی ٹاپنگ بن گئی تھی کیونکہ مشروبز اور شنگلہ میرچ اور پیاز اور یہ سارے چیزیں اس کو کور کر لیتی تو چکن کے کیمے میں میں نے ادھر کلسن کھوٹی بھی لال مرچ اور نمک ڈالا تھا آپ اس کو چاہیں تو کالی مرچی کے ساتھ اور نمک کے ساتھ بھی کر لیں اور صرف گارلک ڈالیں تب بھی مطلب اس کا ٹیسٹ رہا کیونکہ دو میں بھی ٹیسٹ ہوتا ہے پھر پیزا ساوس بھی ڈلتی ہے تو یہ سارے چیزیں پھر اس کو کور کر لیتی ہیں تو میرے پاس ابھی فیلحال چکن کا کیمہ آویلیبل تھا میں نے کہا چلے اسی سے بنا لیتی ہیں جتی دیر میں ڈو کو بنا رہی تھی تب تک میری ڈال اچھی خاص کیونکہ میں نے پہلے سے بھگو کے رکھی ہوئی تھی تو ڈال میری آرموسٹ پک گئی تھی میں نے اس کے تڑکی کے لیے پھر چیزیں کاٹی پیاز وغیرہ اور ہری میرچوں کو کٹ لگایا زیرہ اور گارلک جو تھا وہ مجھے فریش رہی تھا تو بس یہ چار پانچ چیزیں اور جو تڑکہ یا بھگار ہے اس میں میں نے تھوڑا سا کوکنگ آئل اور تھوڑا سا دیسی کی ریال دیا تھا اور اچھا سا اس کا مزدہ سے تڑکہ جو ہے وہ ریڈی ہو گیا تھا کیونکہ روٹی وغیرہ یہ چاول تو مجھے بنانے نہیں تھے تو میں نے کہا پیزا کی ٹاپنگ اور وہ سارے چیزوں میں تھوڑا سا ٹائم لگے کہ پہلے دال کو تیار کر لیتی ہیں اس لئے اس کا تڑکہ میں نے پہلے سے لگا دیا اور ایک سائیڈ میں رکھ لیا بچوں نے ویسے بھی پیزا کھانا تھا ہر دن کو دال کافی اچھی لگتی ہے تو کافی دن سے مجھے گہر تھے کہ میں نے دال بنا کر لیا تو جب کافی ان کا دل کرتا ہے تو وہ لیمن وغیرہ ساتھ اور چار مسالہ ڈال کے ایزا سوپ لے جاتے ہیں بس ڈال کو تڑکہ لگ رکھا تھا اور ڈال ریڈی ہو چکی تھی اور میں نے کہا جس وقت سرب کر لوں گی افتاری میں تو اس ٹائم پر تھوڑا سا گرم کر لوں گی اور ساتھ میں گرم مسالہ وغیرہ اور لیمن وغیرہ ساتھ میں رکھ لوں گی پھر اس کے بعد میں نے پیزا کی ٹاپنگ کے لیے شنگلہ مرچ پیاز اور مشروع وغیرہ کر دے اور قیمے کا میں آپ کو پہلے بتا چکی تھی کہ میں نے چکن کا قیمہ بنایا تھا اور کچھ نہیں اس میں ادرکلہ سنگ ڈال مرچی اور نمک ڈالا تھا that's it ایسی ٹکا مسالہ اکساد بھی میں بنا لیتا ہوں پھر اس کے بعد میں نے پیزا سوس لگائی ڈو کو میں نے اچھی سے ایون لی دو ٹریز میں رکھا ایک بڑی ٹرے میں رکھا اور ایک چھوٹی راؤن کیونکہ ہزبن کو پسندے بکل پتلی والی thin crust اچھا لگتے ان کو تو ان کے لیے وہ بنایا ہے وہ چھوٹا بنایا ہے باقی میں نے بڑی ٹریپ بنا دی میں نے کہا بعد میں بھی اگر ضرور نہیں کہ اسی وقت ختم ہو آپ کو پتا ہے بچوں کو اچھا لگتا ہے یہ بیٹے کو بہت پسند ہے میں اس کو بڑا مس بھی کر رہی تھی کیونکہ وہ یہاں پر نہیں ہے اور اس سال بلکہ اس کی یہ پہلے روزیں ہمارے بغیر تو وہ سٹیڈیز کیلئے جرمنی چل گیا تھا لاسٹ یا کے میڈ میں ویسے تو میرے تینوں بچے ہی ہیں ہزبن بھی مجھے کھانے کا ریویو دیتے رہتے ہیں فیڈ بیک دیتے ہیں کیا چیز کم ہے کیا چیز صحیح ہے اچھا بنایا ہے جیسا بھی بنایا وہ بتا دیتے ہیں مجھے اگر بیٹا میرا بڑا سپیسیفک ہو کے بڑا پریسائز طریقے سے مجھے ایک چیز بتائے گا کہ آپ نے اس دفعہ یہ چیز ایسے کیا اور اگر کمپیرزن کریں تو آپ کا بیزا اس لیول کا تھا یا آپ نے جو بھی کھانا بنایا ہے اس لیول کا تھا تو اچھا بنایا ہے اس کو مطلب اچھی لگتی ہے تو آج کل وہ بڑا مسپی کر رہا ہے جب بھی بات ہوتی ہے ظاہرے گھر کے کھانوں والی تو وہ چیز نہیں ہوتی آپ سٹوڈنٹ لائف میں خود بنا بھی نہیں سکتے تو بہت ساری چیزوں میں آج کل میں دیکھا بچے پر زیادہ تر نوڈلز اور اس طرح کی چیزوں پر وہ کر رہے ہوتے ہیں گزارا اور کچھ ایریاز ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں پہ حلال فوڈ کا آپشن نہیں ہوتا اتنا آسانی سے آبیلیبل نہیں ہوتا تو وہ بھی اس کو تھوڑا بہت ایشو مطلب آرہا تھا تو میں بھی اس کو بڑا مس کر رہی تھی بلکہ مس تو میں اکثر ہی کرتی ہوں ظاہر ہے اور پھر ایسے میں آپ کو اپنی امی کی فیلنگ اپنے پیرنٹس کی یہ فیلنگ اور بھی زیادہ اس کا احساس دلاتی ہے کہ وہ کیسا فیل کرتے ہیں کہ جب میں وہاں سے پاکستان سے یہاں پر آئی تو بس یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں کل کو ہمارے پیرنٹس ان چیزوں میں سے گزرے تھے آج ہم اس چیز کو فیس کر رہے ہیں تو بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں تو ظاہر ہے انہوں نے ایک ہی جگہ پر نہیں رہنا ہوتا اور ان کی ترقی کے لیے ان کی گروتھ کے لیے ہمیں پھر یہ قربانیاں تو دینی ہی پڑتی ہیں چلیں جی اپنا بلوگ اپ بینڈ کرتی ہوں اپنا خیال رکھی گا اللہ حافظ